اس فلم کی سٹارٹنگ میں ہم کو الیکس کو دکھاتے ہیں جو کہ ایک چھوٹی گینگ کا لیڈر تھا جس کا نام تھا ڈروکس اور اس گینگ میں تھے ڈن جیورجی اور پیٹ تو وہ سبھی ملک باہر میں رہتے ہیں اور وہاں پر وہ کچھ ڈرگز بھی لیتے ہیں اور آج کی رات وہ وائولینس کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اب وہ باہر جاتے ہیں باہر ان کو ایک نسیڈی ملتا ہے اور وہ چاروں مل کر اس نسیڈی کو مارتے ہیں کیونکہ ان کا مارنا تھا جو بھی نسا کرتے ہیں وہ دھردی پر بوجھتے ہیں اس کے بعد فلم میں ہم کو ایک گینگ کو دکھاتے ہیں جو کہ ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کر رہے تھے ان کے پاس ڈروکس گینگ آتی ہے اور وہ دوسری گینگ سے لڑنے لگتی ہے اور وہ ان کو مارتے بھی ہیں اس کے بعد وہ کار سے ایک رائٹر کے گھر پر جاتے ہیں جس کا نام تھا مشٹر ایلیکزینڈر تو وہ اس کے گھر پر جا کر اس کی ڈور ویل کو بجاتے ہیں تب ہی ایلیکزینڈر کی وائف دور پر جا کر چیک کرتی ہے اور وہ چاروں اس سے جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے یہ ایک ایمرجنسی ہے تو ایلیکزینڈر کی وائف دور کو اوپن کرتی ہے لیکن جیسے وہ دور کو اوپن کرتی ہے تو وہ چاروں گھر کے اندر گس کر اس کی وائف کو پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد وہ ایلیکزینڈر کو کھوم مارتے ہیں اور وہ اپائیز بھی بن گیا تھا اس کے بعد ایلیکزینڈر کی وائف کو کپڑے بھی اتارتا ہے اور وہاں پر وہ ایک گانا گاتا ہے جس کا نام تھا سنگنگ ان رین اس کے بعد وہ اس کی وائف کا اتنا ریپ کرتا ہے جس سے کہ اس کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کے بعد وہ واپس سے بار میں جاتے ہیں اب رات ہو گئی تھی تو ایلیکز اپنے گھر پر جاتا ہے اپنے روم میں جانے کے بعد وہ لوٹ کے سامن کو ڈروئر میں رکھتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ایک پیٹ بھی تھا جو کی ایک سنیک تھا تو وہ سو گیا تھا اور رات کو اسے کافی عجیب سپنے بھی آتے ہیں اب اگلی صبح اس کی موم ایلیکز کو سکول جانے کے لیے کہتی ہے لیکن ایلیکز بیماری کا بانہ لگا دیتا ہے کیونکہ اسے سکول نہیں جانا تھا تو اس کی موم تو اپنی جوب پر چلے گئی تھی اور کافی ٹائم بعد ایلیکز اٹھتا ہے وہ روم سے بھار جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر آفیسر ڈیلٹوئٹ تھا جسے ایلیکز کی گنڈا گردی کے بارے میں پتا تھا تو وہ ایلیکز کو وارن بھی کرتا ہے اور اسے وہاں پر مارتا بھی ہے تو وہاں پر ایلیکز ڈیلٹوئٹ سے ایسے باتیں کرتا ہے اس کے بعد وہ مارکٹ میں جاتا ہے کو سامن کھریدنے کے لیے لیکن مارکٹ میں وہ دو لڑکیوں سے ملتا ہے اور ایلیکز ان لڑکیوں کو اپنے گھر پر انوائٹ کرتا ہے گھر پر لے جانے کے بعد وہ ان کے ساتھ جم کر رومنس کرتا ہے کئی بار اور یہ سب کافی ٹائم تک چلتا ہے اس کے بعد وہ نیچے جاتا ہے اور نیچے اسے اپنی گینگ کے وہ تینوں فرین ملتے ہیں وہی ڈیم اور جیورجی ایلیکز اور چوری وغیرہ کرنے کے لیے کہتے ہیں اور وہ اس کی گینگ کا لیڈر بننا چاہتے تھے لیکن اس ٹائم تو ایلیکز ان سے کچھ بھی نہیں کہتا ہے اور وہ راستے میں رہتے ہیں بٹ بیچ راستے میں ایلیکز ڈیم اور جیورجی کو خوم مارتا ہے اس نے جیورجی کا ایک ہاتھ کارڈ دیا تھا اس کے بعد وہ چاروں ریجٹرینٹ میں رہتے ہیں اور ایلیکز ان سے کہتا ہے کہ تمہاری گینگ کا لیڈر کون ہے اور وہ باقی کے تینوں الیکس کوئی اب اپنی گینگ کا لیڈر مانتے تھے کیونکہ وہ الیکس سے ڈڑتے تھے تب ہی جوڑ جی الیکس کے کہنے پر اسے اپنے چوری کا پلین بتاتا ہے تو وہ اسے ایک کیٹ لیڈی کے بارے میں بتاتا ہے جس کا نام ہے میسیز ویدر تو وہ کافی امیر تھی اور وہ اس کے گھر پر چوری کرنے والے تھے تو اب رات ہو گئی تھی تو وہ اس لیڈی کے گھر پر جا کر دور بیل بجاتے ہیں تو جیسی میسیز ویدر دور کے پاس جاتی ہے وہ چاروں اس سے بھی سیم جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے لیکن میسیز ویدر چالک تھی اور وہ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے منع کر دیتی ہے بٹ وہ چاروں ہار نہیں مانتے ہیں تو وہ اس کے گھر کے پیچھے جاتے ہیں اور الیکس میسیز ویدر کے گھر کے اندر کھڑکی سے جاتا ہے اب فلم میں میسیز ویدر کو دکھاتے ہیں جو کہ پولیس کو کال کر کے ان چاروں کے بارے میں بتاتی ہے لیکن اتنے ہی اس کے روم میں الیکس آ گیا تھا تو میسیز ویدر الیکس سے لڑنے لگتی ہے لیکن الیکس ویدر کو بھیوس کر دیتا ہے لیکن تب ہی اسے پولیس کی کار کا سائرن سنائی دیتا ہے جس سے کہ وہ گھر سے باہر جاتا ہے گھر سے باہر اس کے تینوں فرینڈ تھے لیکن وہ الیکس کو دھوکہ دے دیتے ہیں کیونکہ الیکس نے ان کو مارا تھا اور وہ اب الیکس پر ٹرسٹ بھی نہیں کرتے تھے اور ان کو الیکس سے بدلہ لینا تھا تب ہی ڈیم اس کے فیس پر بوٹل مارتا ہے اور وہ تینوں فرح سے بھاگ جاتے ہیں الیکس بیچے ہی رہ گیا تھا تو وہاں پر پولیس آتی ہے اور وہ الیکس کو اریسٹ کر لیتے ہیں وہ اسے پولیس ٹیشن لے کر جاتے ہیں لیکن وہاں پر الیکس ایک آفیسر سے لڑنے لگا تھا بٹ سبھی آفیسر مل کر الیکس کو خوب مارتے ہیں اس کے بعد وہاں پر ڈیلٹویڈ آتا ہے اور وہ الیکس کو بتاتا ہے کہ میسیز ویدر کی ڈیت ہو گئی ہے اس وجہ سے الیکس ایک قاتل بن گیا تھا اور اسے چودہ سال کی سجا ہوتی ہے اب الیکس کو جیل لے جاتا ہے وہاں پر چیف آفیسر الیکس سے کچھ کوسن پوچھتا ہے اس کے بعد وہ الیکس سے کہتا ہے کہ تمہارے جیب میں جتنا بھی سامان ہے اسے تم بینچ پر رکھو اور الیکس بلکل ایسا ہی کرتا ہے اس کے بعد وہ الیکس کے کپڑے اتاننے کے لئے کہتا ہے اور الیکس وہاں پر اپنے کپڑے اتارتا ہوئی ہے اور چیف آفیسر اس کی باڈی کو چیک کرتا ہے تو اب فلم میں دو سال بعد کی سٹوری کو دکھاتے ہیں تو الیکس نے جیل میں دو سال کارٹ لیے تھے اور جیل میں اس کی اکڑوی باہر نکل گئی تھی اب وہ چرچ میں تھا اور فادر وہاں پر سبھی قیدیوں کو سپیچ بھی دیتا ہے اور فادر کا الیکس فیوریٹ قیدی تھا اب الیکس بائبل کو پڑھ رہا تھا تب ہی اس کے پاس فادر آتا ہے اور الیکس فادر سے پرائیوٹ میں بات کرنے کے لئے کہتا ہے تو فادر اس سے پرائیوٹ میں بات بھی کرتا ہے اور الیکس فادر سے کہتا ہے کہ میں اب اچھے کام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ پہلے سے کافی زیادہ صدر گیا تھا تو وہاں پر وہ فادر سے ایسے باتیں کرتا ہے اس کے بعد وہ باقی کے قیدیوں کے ساتھ ہال میں رہتا ہے اب فلم میں پریزیڈنٹ آتے ہیں اور وہ ان سبھی قیدیوں کو لائن میں لگا کر ان کو ایک گورنمنٹ ایکسپیرمنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ لوڈو وی کا ٹیکنک پر ایکسپیرمنٹ کرنے والے تھے وہ ایک ایسا ایکسپیرمنٹ تھا جو کہ وہ قیدیوں پر کرنے والے تھے اگر وہ ایکسپیرمنٹ کامیاب رہے گا تو وہ قیدیوں کی وائلنس اور سیکس کو لے کر سوچ کو بدل دے گا تو وہ ایکسپیرمنٹ کے لئے ایکسپیرمنٹ کو چنتے ہیں کیونکہ اس نے ایک ہومین کو مارا تھا اور ایکسپیرمنٹ اس کے لئے ہاں بھی کر دیتا ہے اب ایکسپیرمنٹ کو وہ میڈیکل فیسیلیٹی میں لے جانے والے تھے تو وہاں پر وہ کچھ پیپر بھی سائنگ کرتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر برادز کی اسے ہیلتھ فیسیلیٹی لے کر جاتے ہیں وہاں پر اس کا ایکسپیرمنٹ ہونے والا تھا تو وہ ایکسپیرمنٹ دو ہفتے چلتا جس میں کہ وہ الیکس کو وائلنس اور سیکس لیٹڈ فیلم دکھانے والے تھے اگر وہ ایکسپیرمنٹ کامیاب رہے گا تو جیسے الیکس وائلنس یا پھر سیکس کرنا چاہے گا تو وہ بیمار ہونے لگے گا اس کی طبیعت خراب ہونے لگے گی اور اس وجہ سے وہ گندے کام کرنا بھی بند کر دے گا تو اب اس کا ایکسپیرمنٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے وہ اسے ہال میں لے کر جاتے ہیں مووی دکھانے سے پہلے وہ اس کی آنکھوں میں ایک مسین لگاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے پلک نہیں جھپکا سکتا تھا تو وہ اسے وائلنس اور سیکس لیٹڈ فیلم دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی وہ اس کی آنکھوں میں کچھ ڈرگس بھی ڈالتے ہیں تو فیلم میں پہلے وہ دیکھتا ہے کہ کچھ گندے ایک انسان کو مارتے ہیں اس کے بعد وہ ایک وومین کا ریپ بھی کرتے ہیں اس نے فیلم کو پورا دیکھ لیا تھا اور اس کا پہلا سیسن بھی ختم ہوتا ہے اب وہ اپنے روم میں تھا تو ڈاکٹر اس سے کہتی ہے کہ کل ہم تمہارے دو سیسن کریں گے تو وہ اگلے دن اسے پھر سے مووی دکھاتے ہیں اس وار وہ اسے وارڈ سے لیٹڈ فیلم دکھاتے ہیں جس میں کی ایک گانہ بجتا ہے جس کا نام تھا بیت ہوا ون نائنت سائم پونی اور اس گانے سے ایلیکس کو پرولم تھی جیسی وہ اس گانے کو سنتا ہے اس کی طویعت خراب ہونے لگتی ہے یعنی کہ وہ ایکسپیریمنٹ کام کر رہا تھا تو وہ ایلیکس پر ایسی دو ہفتے تک ٹورچر کرتے ہیں اور ان کا ایکسپیریمنٹ بھی پورا ہو گیا تھا اس کے بعد وہ ایلیکس پر ٹیسٹ کرنے والے تھے کہ ایکسپیریمنٹ کامیاب رہا یا پھر نہیں تو وہاں پر سبھی لوگ آتے ہیں یعنی کہ پریزیڈنٹ اور باقی کے لوگ اور ایلیکس کو وہ سٹیج پر بلاتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک ایکٹر آتا ہے جو کی پہلے تو ایلیکس کو مارتا ہے جیسی ایلیکس اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے وہ بیمار ہونے لگا تھا مطلب کی ایکسپیریمنٹ اس پر کام کر رہا تھا تو اس کے بعد ایکٹر ایلیکس اپنی جوتے چاٹنے کے لیے کہتا ہے اور ایلیکس اس کے جوتوں کو بھی چاٹتا ہے اس کے بعد فلم میں ایک وومن آتی ہے جو کی نیوڈ تھی ایلیکس اسے دیکھ کر اسے ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے پر جیسے وہ ایسا کرتا ہے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی اور وہ کرنے ہی پاتا ہے تو سبھی کو پتا چل گیا تھا کہ وہ ایکسپیریمنٹ کامیاب رہا اور اس کے بعد ایلیکس کوئی گندے کام بھی نہیں کرے گا جس وجہ سے وہ ایلیکس کو آجات کر دیتے ہیں اب ایلیکس آجات تھا تو وہ اپنے گھر پر جاتا ہے اپنے پیرنس سے ملتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر پر اب ایک کرائیدار بھی تھا جو کہ اس کے روم پر ہی رہتا تھا ایلیکس نے اپنے پیرنس کو کافی پریسان کیا تھا اس وجہ سے وہ کرائیدار ایلیکس سے بھلا برا کہتا ہے جس کی وجہ سے ایلیکس کو کافی غصہ آتا ہے لیکن جیسے وہ اس کرائیدار کو ماننے کی کوشش کرتا ہے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی اس ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے اور وہ اسے مار بھی نہیں پاتا ہے تو اس کے پیرنس نے اسے ٹھکرا دیا تھا اور ان کے گھر میں ایلیکس کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں تھی جس وجہ سے ایلیکس وہاں سے چلے جاتا ہے اب وہ بیچارہ کافی سیڈ تھا اور راستے میں تھا تب ہی اس کے پاس ایک بھکاری آ کر اس سے بھیک مانگتا ہے اور ایلیکس اسے بھیک بھی دیتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھکاری وہی نسیڈی تھا جس کو ایلیکس اور اس کی گینگ نے فلم کی سٹارٹنگ میں مارا تھا اور وہ نیسیڈی ایلیکس کو پہنچان بھی لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر ایلیکس کو خوم مارتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر دو پولیس آفیسر آتے ہیں اور وہ ایلیکس کو بچاتے ہیں لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دو پولیس آفیسر اور کوئی نہیں بلکہ دن اور جورجی تھے تو وہ ایلیکس سے نفرت کرتے تھے اور اب وہ ایک پولیس آفیسر بھی تھے تو وہ ایلیکس کو اپنی کار میں بیٹھا کر ایک سنسان جگہ پر لے کر جاتے ہیں وہاں پر لے جانے کے بعد وہ اسے خوم مارتے ہیں اور اس کے سر کو پانی میں ڈھو ہوتی ہیں اسے ایسی ٹوٹسر کرنے کے بعد وہ اسے وہاں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اب رات ہو گئی تھی اور بارس بھی ہو رہی تھی تو ایلیکس کے پاس کوئی گھر نہیں تھا جانے کے لیے اب وہ ایک گھر کے اندر جاتا ہے گھر کے اندر جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ میشٹر ایلیکسینڈر کے گھر پر آ گیا تھا جس کی وائف کا ایلیکس نے ریپ کیا تھا اور جس کو ایلیکس نے اپائیز بنا دیا تھا لیکن ایلیکسینڈر ایلیکس کو پہچان نہیں پاتا ہے بس اس نے نیوز پیپر میں ایلیکس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ لوڈو ویکر ٹیکنک ایکسپیریمنٹ کا حصہ رہا ہے تو اسے پتا تھا کہ ایلیکس نے کافی زیادہ ٹورچر ساہے تو وہ اس کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا اور وہ اسے اپنے گھر میں رہنے دیتا ہے اب ایلیکس بارٹم میں تھا اور وہاں پر وہ ایک گانہ گانے لگتا ہے جس کا نام تھا سنگنگ اندر رین اس گانے کو سننے کے بعد ایلیکسینڈر کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ وہی ایلیکس ہے جس نے اس کی وائف اور اس کے ساتھ مارپیٹ کے تھی اس سے اسے کافی غصہ آتا ہے اور اب وہ ایلیکس سے بدلہ لینے چاہتا تھا تو وہ اس کی وائن میں بھیوسی کی دوا ملا دیتا ہے اور وہ ایلیکس کو اس وائن کو پینے کے لئے فورس کرتا ہے ایلیکس کو پتا نہیں تھا کہ اس میں بھیوسی کی دوا ہے تو وہ اس وائن کو پی لیتا ہے لیکن ایک دم سے وہ بھیوس ہو گیا تھا اس کے بعد ایلیکس کال کر کے اپنے کالکس کو وہاں پر بڑھاتا ہے اور وہ ایلیکس کو اوپر والے روم میں لے کر جاتے ہیں اب کافی دائم بعد ایلیکس کو ہو ساتھ آتا ہے تو وہاں پر اسے نائنت سائمپونی گانے کی آواز آتی ہے جس سے اسے کافی پرولم تھی ہے اور وہ گانا کسی اور نے نہیں بلکہ ایلیکس اینڈر اور اس کے کالکس نے ہی بجا رکھا تھا اس گانے کو سننے کے بعد ایلیکس کافی پریسان ہو گیا تھا اور وہ سوسائٹ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس گھر کے اوپر سے کود گیا تھا لیکن وہ مرتا نہیں ہے وہ بچ گیا تھا اور اسے ہسپیٹل لے جاتا ہے جہاں پر کی اس کا اچھے سے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اب فلم میں ہم کو کچھ نیوز پیپر کو دکھاتے ہیں جس سے کہ ہم کو پتا چلتا ہے کہ سبھی لوگ گورنمنٹ کے اس ایکسپیرمنٹ کے خلاف تھے اور سبھی اب ایلیکس کا ہی ساتھ دے رہے تھے جس کی وجہ سے گورنمنٹ کی ایمیج بھی کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی اب اس کے بعد ایلیکس کے پیرنس ایلیکس سے ملتے ہیں اس کے بعد اس کے پاس ایک سائیکش ٹرک آتی ہے جو کہ اس سے کچھ کوشن پوچھتی ہے ایلیکس ان کا جواب بھی دیتا ہے اور تب ہم کو پتا چلتا ہے کہ ایلیکس کو اب وائولنس اور سیکس سے کوئی پرولم نہیں تھی وہ اب پہلے جیسا تھا تب ہی اس کے پاس پریزیڈنٹ آتا ہے اور وہ اسے اس پر ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے مافی بھی مانگتا ہے وہ اسے ایک اچھی سی جوب اور سیلری آفر کرتا ہے بدلے میں وہ اس کا ساتھ مانگتا ہے تاکہ وہ میڈیا کے سامنے اپنی ایمیج کو ٹھیک کر سکے اور وہ ایلیکسن بھی جیسکے تو ایلیکس اس کا ساتھ دینے کے لیے مان گیا تھا تب ہی وہاں پر میڈیا والے آ کر کچھ فوٹو کیجتے ہیں اور وہاں پر وہ نائنٹھ سائم پونی گانا بھی چلاتے ہیں ایلیکس کو اس سے اب کوئی پرولم نہیں تھی اس کے بعد لاشٹ میں ایلیکس سے کچھ ایمیجینیشن کرتا ہے جس میں کی وہ سوچتا ہے کہ وہ ایک وومن کے ساتھ رومنس کر رہا تھا وہ بھی بھیڑ میں اور یہی پر فلم ختم ہو جاتی ہے